ابو آسم نے خبر دی انہیں ابن جریج نے انہوں نے آتا سے سنا انہیں ابو عباس شاعر نے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور ساری رات عبادت کرتا ہوں اب یا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو میرے پاس بھیجا یا خود میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی آپ نے دریافت فرمایا کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تُو متواتر روزے رکھتا ہے اور ایک بھی نہیں چھوڑتا اور رات پھر نماز پڑھتا رہتا ہے روزہ بھی رکھ اور بے روزہ کے بھی رہ عبادت بھی کر اور سو بھی کیونکہ تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دعوت علیہ السلام کی طرح روزہ رکھا کر انہوں نے کہا اور وہ کس طرح فرمایا کہ دعوت علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو پیٹھ نہیں پھیرتے تھے اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے عرض کی اے اللہ کے نبی میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پیٹھ پھیر جاؤں عطا نے کہا کہ مجھے یاد نہیں اس حدیث میں سوم دہر کا کس طرح ذکر ہوا البتہ انہیں اتنا یاد تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوم دہر رکھتا ہے اس کا روزہ ہی نہیں دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستتر